اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اپنے مجرب قیمت نسخجات آپ کی خدمت کے اندر پیش کرتا ہے ان نسخجات کا آپ کی خدمت کے اندر پیش کرنے کا محض مقصد اللہ رب العزت کی رضا ہے تاں کہ آپ ان نسخجات کو بنا کر اپنی اور اپنے پیاروں کی صحت کو بہتر سے بہتر بنا سکیں معزز ناظرین آج آپ کی خدمت کے اندر ایک لاسانی کیپسولوں کا نسخہ لے کے حاضر ہوا ہوں یہ آج کے کیپسول بنانے کا جو نسخہ ہے یہ آپ بنا کے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ کئی بیماریوں سے آپ کو چھٹکارہ حاصل ہو جائے گا تو یہ آج کے کیپسول یہ آپ بنا کے استعمال کریں گے تو گلے کے جتنے بھی امراض ہیں آپ کی گلے کے اندر خراش ہے گلے کا بیٹھ جانا اور گلے کے اندر ٹانسلز وغیرہ کا بن جانا اور اسی طرح سینے کی جتنی بھی بیمارییں ہیں سینے کے اندر جمع ہو جانا اور اس کی وجہ سے بخار کا پیدا ہو جانا سینے کے اندر درد ہونا جتنے بھی امراض سینے کے ہیں جتنے بھی امراض گلے کے ہیں اور بخار وغیرہ کے لیے یہ جتنا نزلہ زکام ان تمام امراض کے لیے یہ نسخہ بہت ہی بہترین طریقے سے کام کرتا ہے اور بہترین قسم کا آپ کو انشاءاللہ ریزلٹ دے گا تو یہ آج کا نسخہ بتانے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی ریکیسٹ ہے کہ آپ ہمارے یوٹیب چینل الشفا یونانی دوا خانہ کو ابھی سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگے ویل کے نشان کو پریس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہرنے ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اور آپ ہماری ان معلوماتی ویڈیو سے اسی طرح فائدہ اٹھاتے رہیں تو معزز ناظرین اب آتے ہیں آج کے نسخہ کے طرف معزز ناظرین آج کا ہمارا نسخہ جو کہ صرف تین اجزاء کے اوپر مشتمل ہے تین اجزاء کے اوپر مشتمل یہ آج کا کمال درجہ کا نسخہ جو کہ بہت سی بیماریوں کو ختم کرنے کی بہترین صلاحیت رکھتا ہے تو یہ آج کا نسخہ بنانے کے لیے جن اجزاء کی آپ کو ضرورت ہوگی سب سے پہلے آپ نے برگ گاؤ زبان یہ آپ نے پچاس گرام لینے ہیں اور اس کے بعد آپ نے گلاب کے پھول یہ بھی پچاس گرام لینے ہیں اور ایک رتی آپ نے امبر لینا ہے تو یہ تین اس کے اجزاء ہیں اب آتے ہیں اس کے طریقہ تیاری کے طرف آپ نے ان تینوں اجزاء سے یہ لاسینی کیپسول کس طرح بنانے ہیں تو معزن ناظرین آپ نے برگ گاؤ زبان اور گلاب کے پھول جو ہیں ان دونوں کو آپ نے اچھے طریقے سے ان کا صفوق بنانا ہے اور مثل غبار ان کو کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے امبر کو اس کے اندر ڈال کے ان کو مثل سرما آپ نے بنا لینا ہے تو پھر اس کے بعد جب یہ مثل سرما بن جائے تو یہ آپ کے لاسانی کیپسول تیار ہو جائیں گے اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ آپ نے پانچ سو ایم جی کے یہ کیپسول بنا لینے ہیں اور صبح و شام آپ نے ان کو تازہ پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ بہت ہی کمال کا نسخہ ثابت ہوگا اور یہ آپ جب بنا کے استعمال کریں گے تو دعائیں دینے پہ آپ مجبور ہو جائیں گے گلے کے تمام امراض کے لیے سینے کے تمام امراض کے لیے نزلہ زکام کے لیے بخار کے لیے خانسی کے لیے اور دردوں کے لیے یہ ان تمام امراض کو بلکل ختم کرنے کی بھرپور طاقت اور صلاحیت رکھتا ہے تو یہ نسخہ بہت ہی چھوٹا سا اور بہت ہی کمال کا ہے اس کو بنائیں فائدہ اٹھائیں ہمیں اپنی خصوصی دعاوں کے اندر یاد رکھیں ہماری ان ویڈیوز کو لائک کریں ان کو شیئر کریں اور کمنٹس کے اندر جا کے اپنی رائے دیجئے اس کے ساتھ ہی اپنے میزوان حکیم کاری تنویر احمد مینوی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی